بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتیوں رب زلجلال کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے آپ سب کو پیزا وائز چینل میں خوش حامدید اور السلام علیکم حاج کا ہمارا واقعہ ایک بادشاہ کا ہے واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پیزا وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کولا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں سے جس چیز کو آتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو آتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو آتھ لگاؤں گا کچھ لوگ چاندی کو تو کچھ لوگ قیمتی زیورات کو کچھ لوگ گوڑوں کو تو کچھ لوگ آتی کچھ لوگ دودھ دینے والی گائے کو آتھ لگانے کی بات کر رہے تھے اور پھر جب صبح ہوئی تو محل کا مرکزی دروازہ کلا اور سب لوگ آئے اور سب اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیزوں کو آتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز امیشہ کے لیے میری ہو جائے بادشاہ اپنے تقت پر بیٹا ہوا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی باغ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اسی وقت اس بیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا بادشاہ کو آتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ار چیز بھی اس کی ہو گئی جس طرح بادشاہ نے اعلان کیا لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے گلتیاں کی ٹیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ار روز موقع دیتا ہے لیکن اپسوز ہم اکل کے اندے لوگ بھی ار روز گلتیاں کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو آسل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر گوھر نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے اگر مالک امارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی اماری ہو جائے گی کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ارچیز پر قادر ہے اور ارچیز پر قدرت رکھتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان اللہ تعالیٰ د zap kaرا نگے باستمarel آمارک کبھی بسید ی مالک کبھی بیروkkی ہو خلی بے بہت کی حیOOM خیال رکھتا ہے گشنا کو پا لید ہے amb quarters لائز حیili Savior لوگ رکھتا ہے به زیانceks institutional دنیا خیال رکھتا ہے